اللہ حضر وقفان الرحیم السلام علیکم پاکستان میں بھی ای پاسپورٹ کی تیاری آخری مرلے پہ ہے اب آپ لوگ پاسپورٹ اگر بنوانا چاہ رہے ہیں اور امرجنسی نہیں ہے باہر جانے میں یا ویزہ لگوانے میں تو پھر آپ ابھی پاسپورٹ نہ بنوائیں ای پاسپورٹ آپ کا بنے گا کمپیوٹرائز پاسپورٹ کے اوپر چپ ہوگی اس سے پہلے پاکستان کا پاسپورٹ پرانا تصویر والا پاسپورٹ ہوتا تھا جب مشرف آئے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اور جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو ہے وہ پاکستانی کے کمپیوٹرائز پاسپورٹ بننا شروع ہو گئے اور اب دو ہزار اکیس اپریل دو ہزار اکیس میں جو ہے وہ اپریل میں ای پاسپورٹ پاکستان میں شو کر دیا جائے گا جس سے یہ ہے کہ آپ لوگ کتاروں میں ائرپورٹ میں جو باہر کی ملک بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں ای پاسپورٹ چار رہا ہے ای پاسپورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے آئی ڈی کارڈ اینی کے چپ والا ہوتا ہے تو آپ کے پوری فیملی کا آپ کا پورا ڈیٹا اس میں فیڈ کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو چپ والا پاسپورٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کی پورا ڈیٹا دے دیا جائے گا اور آپ جب انٹرنیشنل کسی ائرپورٹ میں جائیں گے کسی بھی کنٹری میں تو آپ کو لینوں میں لگنا نہیں پڑے گا ای گیٹ سے یہ آپ کو نکال دیا جائے گا ای گیٹ کی بھی تعمیر شروع ہو چکی ہے پاکستانی ائرپورٹوں میں اور ای پاسپورٹ اپریل دوہزار اکیس میں پاکستانیوں کو صبردست خوشخبری ملے گی اور لوگ یہی بنوائیں گے اور اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے ای پاسپورٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ ہے کہ آپ بھی ان جدید ملکوں میں شامل ہو جائیں گے اور کئی ملکوں نے اب یہ بھی کہہ دیا جن کے پاسپورٹ نہیں ہم ویزا نہیں دیں گے تو اس لیے اب تیزی ہو رہی ہے اس کام میں اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا